چکی ہے اور چار دسمبر کو جہاں اوٹنگ ہونی ہے اور سات دسمبر کو جہاں کاؤنٹنگ کے بعد سے سرکار کس کی بنتیاں بگڑتی ہے وہ جنتا کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہی جنتا جناردن عمائش ساتھ میں ہے اور اس سمیں ہم امر کالونی کے وارڈ میں موجود ہیں پہلے یہ جو وارڈ تھا یہ پہلے آپ کا انڈیوز کنڈ وارڈ کلاتا تھا لیکن اب تمام طرح سے ایک ہو جانے کے بعد سے تمام تبدیلیوں کے بعد سے دینیویٹیشن کے بعد سے اب اس کا نام امر کالونی وارڈ بنا دیا گیا ہے تمام جنتا یہاں پر ہے اسے پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ کمیہ یہاں پہ رہ گئی ہیں جسے پوری کرنی چاہیے نگم کو وہ کمیہ کون کون سی ہیں سر کمیہ تو بہت ہے سب سے پہلے تو آپ پارک کو ہی دیکھیں صفائی نہیں ہوتی اتنا گند یہاں پہ ہوتا ہے لوگ سوہے شیئر کرتے ہیں وہ اتنا گند تو ان کی صحت کے لئے نقصان دائک ہے اس پہ صفائی پہ جڑا زیادہ دھیان دیا جائے تو بہت ہے مدے ساتھ صفائی یہ ساتھ صفائی یا پولوشن بھی مدہ نہیں نہیں بہت سارے مدے ہیں جس کی سنوائی ہے ہی نہیں جیسے انہوں نے صفائی کا تو بتایا اب آپ کے سامنے پولوشن ایک بہت بڑا چالنج ہے دلی کے لوگوں کے لئے تو اگر یہ پیڑ پودے ہم نے سب نے مل کر اگایا ہیں ان کی صفائیاں نہیں ہوں گے ان کی کٹائیاں نہیں ہوں گے تو وہ کیا فائدہ دیں گے آپ دیکھیں کتنی مٹی ہے تو یہ کیا اکسیجن دیں گے آپ کو تو اس کا کیا فائدہ ہے جب تک میں نے کئی سٹیز میں دیکھا ہے کہ وہ پانی کی مشینوں سے پیڑوں کو صاف کیا جاتا ہے جس سے وہ اکسیجن زیادہ دیں گے تو آپ کا پولوشن کبھی کم نہیں ہوگا اگر آپ اپنے پیڑوں کو ہی پیار نہیں کریں گے پیڑوں کو پیار نہیں کریں گے نیتا بہت کچھ بولتے ہیں لیکن جب الیکشن کے دنوں میں ہی بولتے ہیں اس کے بعد تو پتہ نہیں ہوتا نیتا پتہ جاتا ہے کہ یہ آتے ہی نہیں آتے ہیں نیتا تو تب ہی آتے جب الیکشن ہوتا ہے جی اس کے بعد تو نیتا آتے ہیں لیکن دیرے دیرے کب نکل جاتے نہیں پتہ جاتا ملی نہ ہمیں پانی صاف مل رہے ہیں نہ ہمیں فوڈ صاف مل رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں صاف مل رہے ہیں بس وہ آکے ایک لیکچور ہوتا ہے اس لیکچور سے ہمیں نہیں ملنا ہے ہمیں ساتھ چیزیں چاہیے یہ دائی سو سیٹے ہو چکی ہے نیگرم کی پہلے دو سو پسٹر تھی اب کیا لگ رہا ہے بدلاؤ کی رازیتی ہوگی یا پھر کیا ہوگا بدلاؤ کی رہی اتنی ہنڈر پرسن ہونی ہے کوئی دور آئے نہیں ہم کہتے ہونے بھی چاہیے کیونکہ وہ لفافے دے جاتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں لفافے یہاں پر کہ یہ کریں گے وہ کریں کرتا کوئی نہیں ہے آپ کو دیکھنا ہو ایک وہاں پر پیل ٹوٹا ہوگا ہے لٹکڑا ہے روڈ کے اوپر وہ اس کو بیس دن ہوگئے آج سے کوئی کاٹنے والا نہیں اس کو جب تک یہاں کسی کو پیسے نہیں دوگے یا کسی نیتوں کے نہیں بولوگے وہ کٹوائے گا نہیں کیوں نیتا بھی کہے گا جو اس کو مکھن لگاؤ تو وہ کروائے گا کام ادھر وائی نو بڈی بلو ڈو دن ایک پیل لٹکا ہوگا ہے جنٹا کی سنوائی نہیں ہے جنٹا کی سنوائی نہیں ہوتی بہت کوڑا بھی پڑھا بھائی بھائی بڑھانے بھی کوئی نہیں آیا بیٹ پچیز دن ہوگئے بگی پیڑی میں کٹا بھائی ہم نے خود بھی محنظ کری نہیں اپڑ پڑھایا ہم نے کم نیت کر لی بھائی 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 نہیں ہوتی جنٹا کی جنٹا یعنی جنٹا جناردہ مالی کا چنتا ہے سرکار کو فونگ کرتے ہیں ہمیں سب کچھ پرائیوٹلی کرنا پڑتا ہے کیمرے بھی پرائیوٹلی لگا ہے چوکتہ بھی پرائیوٹلی لگا ہے ٹیکس ہم پی کیوں کر رہے ہیں آپ دیکھو چار کیمریوں نے لگوا دی ہے چار کیمریوں نے چلتے نہیں ہے لیکن ہے لیکن ہے اب کیا لگ رہا ہے سرکار نے یہ تو خیر سرکار کام ہے لیں گے اپ کا کام ہے پارک اور نالی اور کچھروں کی سفائی کرانا ہے سب پیسے دیکھے کروانا پڑتا ہے سر ٹپ دیکھا پڑتے ہیں سارا کچھ سر سر آپ یہ دیکھو اتنے بڑے بڑے پیر ہو گیا یہ پیر ٹوٹتے ہیں اور گاڑیوں پر گرتے ہیں ایک برسات ہو جائے نا جی تو اپنی گاڑی تک تیار کے پہنچنا پڑتا ہے یا جوتے ہاتھ میں اٹھانے پڑتے ہیں اور تب وہاں تک جانا پڑتا ہے پانی نکلتا ہی نہیں پانی نکلتا ہی نہیں چوڑی والا ہے بڑھورے والا ہے اور کئی ہے وہ اتنا پولوشن دیتے ہیں صبح سیار کرتے ہوئے اتنی سمیل آتی ہے سیار آدمی نہیں کر سکتا سبح پانچ بہے سے ان کی کڑائییں شروع ہو جاتی ہیں اور ان کو وہاں سے اڑانے کے بہاوجود بھی وہ آج بھی وہیں پہ ٹکے ہوئے ہیں وہاں پر صفائی نہیں ہے کروشن دیتری جمبر دستا ہے جگہ جگہ پٹریوں پہ تیل یہ گلتی کس کی ہے گلتی کس کی ہے یہ ساری اپنا گورنمنٹ کی گلتی ہے اس کو آپ نے آپ نے جس کو چھنا کیا جس کو آپ نے چھنا کیا وہ ساتھ نہیں دیا نہیں ابھی تک کوئی ساتھ نہیں دیا کیا لگ رہا ہے آپ کو بتاتی ہوں جب ہم کمپلین کرتے ہیں کی انکروچمنٹ سے ہے تو ایم سی ڈی آتی ہے ان کا سمان اٹھانے اس سے پہلے وہ ان کی ٹھے لے انفرمیشن پہنچتے ہیں ٹھے لے گلیوں میں گائب ہو جاتے ہیں تو ان کو انفرمیشن دی جاری ہے ان کو تو کیوں دی جاری ہے انفرمیشن کہیں نہ کہیں وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں ڈی آر گیٹنگ مانی آؤڈ اوڈ اوڈ اٹ آئی ایم ویری کلیر آباوٹ ایک چلیے یعنی ساتھ اپر جی آب ہمارے آن کی نالیا دیکھ لیجئے پوری طرح سے جام ہے اس کی کمپلین ہمیں دو سال ہوگا کرے ہوئے آج تک وہ صاف نہیں ہوئی ہے اور پورے گھٹر بھر جاتے ہیں پارشت نے کوئی سنوائی نہیں کیا کوئی سنوائی نہیں ہوتی پارشت کہہ دیتے جی یہ دوسرے کا کام ہے دوسرے کے پاس جو تو کہتا ہے جی اس کا کام ہے کس کے پاس جائیں پارشاد نے کچھ سنوائی اس طرح سے تو ہوتی ہے لیکن وہ پروسیس ہی اتنا لمبا ہو جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں جی ہارٹی کلچر میں فائل گئی ہوئی ہے یا فورس ڈیبارٹمنٹ میں فائل گئی ہوئی ہے وہ وہاں سے موف کرے گی وہ وہاں سے فوٹوگراف لاؤ اس کے فوٹوگراف جائیں گے تو اس میں اتنا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے کہ وہ ریزلٹ کچھ اس کا نکل کے آتا ہی نہیں ہے وہ کام دور ہی رہ جاتا ہے جو انہوں نے بات کہی ہے تو اتنا سننے کے بعد کام دور ہی رہ جاتا ہے کام پورا ہوتا ہی نہیں ہے چلیے ہم مددوں پر بات کر لیتے ہیں مددے اہم کیا اس بار چناؤں بھی مددے کیا محمد سے سنواتا ہے آج اس بار کے مددے کیا ہونے چاہئے نگم کی مددہ ہمارا پانی ہونا چاہئے پوری جتنی بھی جال جتنی بھی نگم کی بات کری ہو جتنی نالیاں نالیوں اور گھٹر صاف ہونے چاہیے میننی وائی ہے اور گھٹر یہ لوگ صاف کر دیتے ہیں لیکن جو پرابلم ہے وہ سو کری نہیں رہے بڑے والے گھٹر میں تو ہوتا ہی نہیں وہ جرس آتے ہیں چار بندے وہ ایسا ہی نکال کر کے صاف کر دیتے ہیں دو دن بار پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے ایسا ہے میں ایک سو ستر میں رہتی ہوں اس کے ساتھ والا مکان کھالی ہے اس میں اتنا کورا بڑھ ڈالتے ہیں لوگ ہم نے کتنی بار صفائی کرائیں ایم سی ڈی میں کوئی سنوائی نہیں ہے مدیانی کورے کچھرے بھی ہیں میں تو پانی کے لیے جیسے دیویا جی نے بولا ہے کیا ساری زندگی امر کالنی دیران کالنی کے لوگ رات کو تین بجے اٹھ کے پانی بھریں گے آپ مجھے اس کا جواب دیجئے ساری زندگی ہمیں رات کو تین بجے اٹھ کے پانی بھرنا ہے صبح چھے بجے کے بعد پانی ہی نہیں آتا کیا پارکورک صحیح ہے یا کچھ کمی ہے پارک کمی ہے پیڑوں کی کٹنگ نہیں ہے ساتھ ستھرا نہیں ہے کوئی جھاڑو بہرہ نہیں ہے مالی بہرہ کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اس طرح کی ساری پرابلمز ہمیں اٹھانی پڑتی مدی کیا ہے اس بار کے مدیان ساری یہ ہمارے پیڑوں پر پوری ہے دو مینے کم نینٹ کر رکھی ہے کوئی کارٹنوں آتا ہے نہیں پیڑ پیڑوں کی پرولنگ ٹریمنگ ٹائم ٹو ٹائم ہو رہی چاہی ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے تب ہی وہ اکسیجن وغیرہ آپ کو سپورٹ کرے گے اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی مٹی جم دی جائیں ان پیڑوں کا کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے جگہ جگہ برکل مددے جو ہے خاص مددے کیا ہونے والے ہیں جس میں سیاست دیکھنے کو ملے گی دیکھیں خاص مددے پبلک کے حساب سے تو پبلک کو اپنی سہولیت کی ساری چیزیں چاہیے اچھے پارک ہونے چاہیے کہہ رہے ہیں کہ تو ہوتا ہے کہ جو اورنامنٹل پارک بنائیں گے لیکن وہ اورنامنٹل پارک تو مطلب وہ کتابی وڑی بن کے رہ جاتا ہے پارک کی حالت ہم لوگ کے سامنے ہیں پانی بڑا صحیح کا انہوں نے کب تک اپنی زندگی کے اندر ہم دو دو تین تین بہے تک اٹھ کے موٹریں چلاتے رہیں گے اور پانی بھرتے رہیں گے مددہ نہیں ہے لیکن جیسے رین وارٹر کا آپس میں کچھ کوارڈینیشن کی ضرورت ہے رین وارٹر کا بہت بڑا مددہ ہے جو کی نکاسی کا مددہ ہے پارکوں کی صفائی کا مددہ ہے انکروچمنٹ کا تو سب سے بڑا مددہ ہے پارکنگ کا بھی مددہ ہے پارکنگ کا مددہ اپنی جگہ وہ تو آر ڈبلیو کسی طریقے سے مینیز کرتی ہے یہ پوری بیلڈین لی ہے ہم نے پورے اپنے پاسے پینٹ کرائی ہے پورے اپنے کملے ہم لگوائے ہیں یہ ہم کیا تھا کہ کوئی کراہی نہیں پورے گھنڈہ بڑا تھا چلی ہے ٹھیک ہے ہم مددہ کو بات کر لیتے ہیں نمبر ون پولے نا نمبر ون انکروچمنٹ انکروچمنٹ بہت جاتے ہیں کیونکہ یہ پہ امر کالونی میں دیکھا تھا امر کالونی میں نے دیکھا تھا کہ مارکٹ بھی مارکٹ پوری بند کر آ دی گئی تھی انکروچمنٹ کی بات سے مارکٹ پہ اتنا بڑا ایکشنل گیا ہے یہ جو چھوٹے موٹے چھولے بٹورے کچوڑی والے مطبق آپ کو کنٹ ووک امر کالونی میں بارکٹ پوری بند کر دی گئی ہم نے دیکھا کہی دوکان دار روڈ بیٹھ گئے تھے فٹوا تو بھی دوکان پہ اپنے لگا کے بیٹھ کے زمان بیچے تھے کیونکہ وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ہمارا گجارہ کیسے ہمارا پیٹ لیکن دیسان سے آپ پہ بتا رہے ہیں انکروچمنٹ بڑی سمجھ سے آیا ہے ادھکاری سنوائی نہیں کرتے پارشت دیار نہیں دیتا تو پھر کیا لگ رہا ہے بدلاؤ مین مقصد تو سفائی گئے مجھے لگتا ہے مین مقصد سفائی گئے سفائی ہونے چیئے بڑیا اور بھاگی سارے کارے کم کلٹے جائے گا بدلاؤ تو دیکھئے بدلاؤ تو چیئے بدلاؤ کے پچھے تو دیکھو یہ آدمی گروپ میں بیٹھتا ہے اسی گروپ میں میٹنگ بھی ہوتی اس لئے ہوتی سفائی کے کام مجھے لگتا ہے کہ اگر سینٹر اور سٹیٹ سیم ہو جائے تو شاید یہ یہ اس کا کام یہ اس کا کام نہیں ہوگا تو it's better we should give chance to one party کانگریز سوانے میں بھی تو ایک تھی کیا لگاتا آپ کو کانگریز نے تو کیا کیا سب کو پتا ہے چلیے کیا لگ رہا ہے آپ کو بدلاؤ پارٹی تو جو بھی آئے گی وہ اپنی طرف سے best possible کوشش تو کرتی ہے لیکن کوشش ہے کہیں نہ کہیں ادھوری رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے پبلک کو سفر کرنا پڑتا ہے تو یہ تو اب ہمیں خود ایک decision لینا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے کس طرف جانا ہے بگڑتا مو یہاں دکھائی دی رہا لیکن کافی ناراض ہے جنتا وہ کہہ رہی ہے کہ جنتا کے کام نیتا نہیں آ رہے تو پھر اس نیتا کا کیا فائدہ جسے چون کے ہم نے صدر میں بیٹھایا ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ تمام اس اسطانی مددوں کو لے کر اب جنتا کا رکھ چار تاریخ کو کدھر جاتا اور بٹن دفتا ہوا نظر آتا اور سات تاریخوں جب پرنام آتا ہے تو آخر وہ بیجیتا کس پارٹی کا بنتا ہوا پارشت نظر آتا ہے رازانی دلی میں ایم سیڈی چناؤں کا بگل بچ چکا ہے اور چار دسمبر کو دلی کے دو سو پچاس وارڈوں کے لیے ایم سیڈی کے چناؤں ہونے ہیں اور ایسے میں انڈیا نیوز کی ٹیم دلی کے سبھی وارڈوں میں جا کر وہاں کے مددوں کے بارے میں جانکاری لے رہی ہے لوگوں سے بات کر رہی ہے اور جان رہی ہے کہ اپنے پارشت کی کارکال سے کتنے خوچ رہے کیا اس بار دلی میں پریورتن ہوگا یا پھر بھاجپا کو ہی موقع ملے گا اور اسی سلچلے میں آج ہم پہنچ چکے ہیں پوروی دلی کے کرشنا نگر کے ہنمان چوک پر ہنمان چوک کا نام اس لیے پڑھا کہ یہاں ہنمان جی کی مورتی ہے اور کافی ماننیتہ مانی جاتی ہے اس مندر کے بارے میں کرشنا نگر کا علاقہ یوں تو جو ویڈھائک ہے وہ یہاں سے وہ آماد بھی پارٹی کے ہیں لیکن جو پورو پاشد رہے ہیں وہ بھاجپا جنتہ پارٹی کے رہے ہیں تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے کہ کیا کچھ جو وجہ رہی ہے سر نام کیا ہے آپ کا سر انسیڈی چناؤ آ رہے ہیں لمبا سمیہ ہو گیا آنے کا کیا لگتا ہے کہ اس بار پورو پاشد کے کام سے خوش ہے چناؤ میں بدلاؤ چاہتے ہیں کیا کچھ من میں چل رہے ہیں پورو پاشد سے ہم بہت خوش ہیں جتنا کام انہوں نے کروایا اس ایریے میں کسی نے آج تک کروایا نہیں اور لگبک کورا گھر ہمارے جتنے بھی خطے ہیں لگبک کشنگر وارڈ میں لگبک بند ہو چکے ہیں وہ ایک ادھا رہ گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا وہ بھی بند ہو جائے گا آنے والے ٹیمپ پہ لیکن اب جیسے ہم نے تو سکول نئے بنوائے ہیں ہمارے پورو نکم پارشا جی نے ایک یہ کشنگر میں دبل سٹوری سکول ہے یہ چار منجرہ سکول بن گیا اور ایک رادے پوری میں پچاس سال پرانی بیلڈنگ جو کھنڈر تھی وہ بھی نئے بن گئی ہے اور کورے کا بھی جو ہے مسئلہ دیرے دیرے سب ٹپ پر ہر گلی میں جاتا ہے اور ہر گلی میں صبح ٹپ پر آتا ہے اور کورا اٹھتا ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ لوگبک ایک جھاڑو بھی جرور لگتا ہے اور اس کے بعد لوگبک کچھ لوگوں کو بھی سمجھنا پڑے گا لوگبک کورا ڈال دیتے ہیں سڑکوں پر جو ٹپ پر آتا ہے ان کو نیچی آگے کورا ڈالنا چاہیے اوپر سے کورا پھینک دیتے ہیں وہ تاروں ملے لگ جاتا ہے تو سیادہ سفائی نہ کبھی پہلے ہوئی تھی اب ہو رہی سفائی اور بہت بڑیا کام ہے اور سب سے بڑیا بات ہے جو کھٹے مکت ہو گئے ہیں ان کو دیکھئے نا آپ جو ہمارے ایریے میں لگبک لگبک جتنے بھی کھٹے تھے لگبک بند ہو چکے کوئی ایک آدھا میں کہنے سکتا اور جو ہے بھی ہو بھی ہم نیر نہیں آتا جیسے پہلے سڑک کے باہر کورے پڑے رہتے تھے وہ سب ساپ چکے لیکن آمدی پارٹی تورو پلکا رہی ہے کہ کورے کا ڈھیر بن گیا دلی تین کورے کے پہاڑ ہو گئے سر ایسا ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا وہ جو کورے کا پہاڑ تھا وہ ہو گیا کہ کم ہو گیا وہ تو پہلے بہت اچھا تھا وہ تو بہت کم ہو چکا وہ دیرے دیرے ایک دن میں تو کام ختم ہونی جاتا آنے والے ٹیم پر وہ بھی ختم ہو جائے گا اب کام چل رہا ہے اب ایم سیٹی کو آپ نے فنڈی نہیں دیا دیکھو سیٹی سے بات ہے فنڈی نہیں دیا ایم سیٹی کو تو کان سے کام کرے گی کیسے تیسے کر کے اب ہمارے نکم پارشل جی نے دو سکول بنائے ہیں ہم جانتے ہیں اور بگا جی نے جو سکول نیا بنائے دس کروڑ پہ کی رینویشن کی ہے اور یہ چار کروڑ میں بن گیا ہے جمین سے جو سکول بنائے چار کروڑ میں بنائے ہیں اور جو بگا جی نے بنائے رینویڈ رینویڈ دس کروڑ میں لگا دی ہے سر آپ کا رام کہہ ہے مینا ویراک جینے سر کیا کچھ لگ رہے اس پر ایم سیٹی چناؤں میں آمادھی پارٹی تو دعویٰ ٹھوک رہی ہے اور آنے والا ریزلٹ بھی انکہ ہی ساری پول کھول دے گا دلی کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی تھی بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی رہے گی اب بات کرتے ہیں کشنا نگر وارڈ کی یہ کشنا نگر وارڈ پورے یمنا پار کے اندر پوروی دلی کے اندر سب سے سوچ اور سافترہ وارڈ ہے اس کا پرمان یہ ہے کہ آپ پانچ لاغ روپے گج کے جو ریٹ ہیں وہ سفائی کے کارن ہی ہے یہاں پہ ڈھلاف کرتے سات ڈھلاف کرتے ایک اے کر کے سارے ڈھلاف گھر آج ہٹ چکے ایک بھی ڈھلاف گھر چھتر کے اندر نہیں ہے اور ٹیپر پرائیویٹ کمپنی کے ٹیپر ہمیشہ دو دو بار ٹیپر آتے ہیں ساتھ وی ٹیپر آتا ہے ایک گیارہ وزے ٹیپر آتا ہے ہر گلی کے اندر ٹیپر آتا ہے جس کا ٹیپر کا سائرن بھستا ہے کہ کورا آپ ہمارے ٹیپر کے اندر ڈال سکتے ہیں